اپنی زندگی کے 55 سال مازوری میں گزارنے والا سٹیفن ہاکنگ نہ ہی چل پھر سکتا تھا نہ ہی کھا سکتا تھا حتیٰ کہ آواز بھی نہیں نکال سکتا تھا وہ حیرت انگیز طور پر کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں سے باتیں کرتا تھا اپنی زیادہ تر تھیوری اور پرڈکشن سچی ثابت کرنے والا سٹیفن ہاکنگ اب تو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس نے اپنے مرنے سے پہلے زمین پر تباہی کے پرڈکشن کی اگر یہ پرڈکشن سچی ثابت ہو جاتی ہے تو دو سو سالوں میں ہماری دنیا کا کوئی بھی وجود نہیں رہے گا اسلام علیکم دوستو ویلکم تو میر چینل برینک ٹھویوی دوستو 21 سال کی عمر میں سٹیفن ہاکنگ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا جو کہ زیادہ تر پچاس سال سے زیادہ کی ایج میں لوگوں کو ہوتی ہے اور یہ بیماری انسان کی جان لے کے ہی چھوڑتی ہے ڈاکٹر کی طرف سے سٹیفن ہاکنگ پر یہ خبر بجلی بن کے گری ڈاکٹر نے بتایا کہ سٹیفن ہاکنگ کو زندہ رہنے کے لیے صرف دو سال بچے ہیں دو سال کی بجائے پچپن سال زندہ رہ کر سٹیفن ہاکنگ نے پوری دنیا کو شوق کر دیا اپنی بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا بلکہ وہ اپنی بیماری کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا اس بیماری سے وہ چلنے پھینے کھانے حتی کہ بولنے سے بھی معذور تھا سٹیفن ہاکنگ ایک ٹیوب کی مدد سے کھانا کھاتا تھا اور دوسری ٹیوب کی مدد سے سانس لیتا تھا بولنے کے لیے اس کی ویل جر پر خاص قسم کا کمپیوٹر لگایا گیا تھا اور وہ اپنے جبری کے ایک چھوٹے سے مسل سے کمپیوٹر پر ٹائپنگ کرتا تھا جس کو کمپیوٹر آواز میں بدل کر اس کی فیلنگز لوگوں کو ظاہر کرتا تھا سٹیفن ہاکنگ کے تمام بوٹی پارٹس کام کرنا چھوٹ چکے تھے لیکن اس کے پاس ایک چیز ایسی تھی جو کہ نورمل پیپل سے کہیں زیادہ سٹرونگ تھے وہ تھی سٹیفن ہاکنگ کا ایکسٹرا آردنری برین جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عام لوگوں سے کہیں زیادہ تھی ویل جیر پر بیٹے بیٹے سٹیفن ہاکنگ نے اپنی آرٹ بکس کو پبلش کیا آئنسٹائن کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے سانسٹسٹ کی حیثیت سے اس نے یونیورس کے ایسے ایسے راز کا پردہ فاش کیا جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا سٹیفن ہاکنگ دنیا کے سامنے ایسی تھیوری پیش کی لوگوں کے سچ ثابت ہوئی جس میں ایک اگزیمپل بلیک بھول کی بھی ہے جہاں ان کی تھیوری دنیا بھر کے سانسٹس اور ریسرچر کو حیران کر کے رکھ دیا وہی پرڈکشن نے خوف زدہ بھی کر دیا ہمارا پلینٹ ارث اور انسان کب کیسے ختم ہوں گے آئیے جانتے ہیں سٹیفن ہاکنگ نے انسان کو سب سے بڑا خطرہ سپیس سے آنے والی کوئی ایلین فورس کا نہیں بلکہ انسان کا ہی دیا سٹیفن ہاکنگ نے 55 سال اپنی بیماری میں اس یونیورس پر کافی زیادہ ریسرچ کی اور اس کے کیا ریزلٹ ہیں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ارث کے علاوہ بھی زندگی مجود ہے اور ایک نہ ایک دن ایلین ہمارے پلینٹ پر کبزہ کر لیں گے دوستو سائنس کے مطابق یہ یونیورس بگ بینگ کے ذریعے بنا دوستو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کے نولیج میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں بگ بینگ کیا ہے میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں دوستو بگ بینگ سے پہلے نہ ہی کوئی ٹائن ایکزسٹ کرتا تھا نہ ہی کوئی فورس ایکزسٹ کرتی تھی کچھ بھی نہیں تھا ایک سگولیٹی پوائنٹ تھی جہاں پر اچانک بلاسٹ ہوا اور وہ پھر ایکسپینڈ کرتی گئی کرتی گئی اور ہمارے یونیورس بنا ہمارے سٹارز گلیکسز بنی ہماری زمین بنی اور یہ سارا جہاں بنا اور آج بھی یہ بگ بینگ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے ہاکنگ کی تھیوری اس سے ڈیفرنٹ تھی اس کا کہنا تھا کہ ایک بگ بینگ نہیں بلکہ کئی بگ بینگ ہوئے ہیں اور ہر ایک کند چیزیں میں ایک الگ الگ یونیورس بنی ہے مطلب کہ ہاکنگ یقین رکھتا تھا کہ پیرارل یونیورس بھی ہے ابھی تک تو کسی اور یونیورس کے ہونے کا ثبوت تو نہیں ہے لیکن ہاکنگ کا مضبوط یقین تھا کہ کسی دن ایلین ہم پر قبضہ کرنے آئیں گے اور وہ ہم پر ریسرچ بھی کریں گے 2017 میں موٹ سے دو ہفتے پہلے ہاکنگ نے ایک سے زیادہ یونیورس ثابت کرنے کے لیے اپنی فائنل ریسرچ کو پبلش کیا اس ریسرچ پیپر کا نام اسموٹ ایجز فرم ایٹرنل انفلیشن ہاکنگ نے اس میں بتایا کہ یہ بگ بینگ تھیوری سٹیل ایکسپینڈ گئی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس بگ بینگ کی ساری انرجی ختم ہو جائے گی یہ تمام سٹار بچ جائیں گے ہر طرف صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا اور یہاں پر آ کر یونیورس ختم ہو جائے گی ہاکنگ نے کہا کہ اگر انسان اپنی نسلے نہیں ختم کرنا چاہتے تو وہ جلدی سے دوسرا پلینٹ ڈوٹ کر وہاں پر شفٹ ہو جائیں ہاکنگ ویسے تو اپنی زندگی ایک روبوٹک چیر پر گزار رہا تھا لیکن وہ روبوٹ کے سب سے زیادہ خلاف تھا روبوٹس نے تو انسان کا کام آسان کر دیا ہے اور اس سے دے بائی ڈے اڈوانسمنٹ آ دی جا رہی ہے ایسے روبوٹس ایسے سے کام کر رہے ہیں جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا سٹیفن نے بتایا کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب روبوٹ اتنے پاورفل ہو جائیں گے جو کہ خود ہی ایک دوسرا روبوٹ بنا سکیں گے انسانوں میں انٹیلیجنس لیمیٹڈ ہوتی ہے جیسا کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی طرف دیکھ سکتا ہے اور ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے لیکن روبوٹس کی انٹیلیجنس کو کسی بھی حد تک بڑھایا جا سکتا ہے انسانوں کا مقابلہ روبوٹس سے کرنا نام ممکن ہے اس طرح کہ روبوٹ کی جتی چاکتی مثال اسرائیل آئرن ڈرون میں پائی جاتی ہے تو کہ ایئر ہائیلی کی فینس انٹیلیجنس سسٹم ہے یہ ڈرون آئرن ایک وقت میں درجنوں میزائل کو ہوا میں نشانہ بنا کر پھار سکتا ہے اور اس کے اندر کا روبوٹ ایک میزائل کو ایک ہی سیکنڈ میں یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ میزائل کس پاپلیٹر ایڈیا میں گرے گا تاکہ اس ایڈیا کو پہلے نشانہ بنایا جا سکے سیپر نے یہ پرٹیکٹ کیا تھا کہ ایک دن روبوٹ اتنے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ ہیومن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ حیرت انگیز طور پر اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے انسان غصے میں لڑائی چھکڑے کر جاتا ہے جو کہ کم ہونے کا کوئی نام نہیں لیتے اس کی مثال رشیہ اور یوکرنین کی وار ہے انسان نے ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں جو ایک ہی پل میں تمام دنیا کو ختم کر سکتے ہیں ان کو وین آف ماسٹ ڈسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے جپان کے شہر ہیرو شیما اور ناگا ساکی میں امریکہ نے دو الگ الگ اٹیمک بوم پرائے جس کا نتیجہ میں آج تک وہاں پر سائیڈ افیکٹ پائے جاتے ہیں سیور ہاگنگ نے پرڈکٹ کیا کہ انسان نے اگر ایک ساتھ رہنا نہ سکھا تو ایک دن آپس میں یہ لڑ کر مر جائیں گے اور اپنے پاؤ پر کلہاری مار دیں گے اور یہ وہ دن ہوگا جب انسان نیوکلر وار سٹارٹ کر دیں گے اور یہی دن دنیا کا آخری دن ہوگا اور اب آتی ہے سب سے خطرناک پرڈکشن سب سے خوفنا گلوبل وارمنگ ہے اس طرفن یقین کرتا تھا کہ اگر ہم نے سب چیزوں سے محفوظ ہو گئے نیکسٹ چھے سو سالوں میں یہاں پر رہنا ناممکن ہے نیکسٹ چھے سو سالوں میں جنگلات جل چکے ہوں گے سمندر میں پانی ایویکپوریٹ ہو چکا ہوگا اور انسان یہاں پر کسی بھی صورت پر نہیں رہ سکتے نا قابل یقین بھرتی ہوئی عبادی فوسل فول کا بہت زیادہ استعمال کرنا یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہی ہیں خاکنگ نے پرڈکٹ کیا کہ نیکسٹ چھے سو سالوں میں اردھ کا وہی حال ہوگا جو کہ اب وینس کا ہے اس وقت اردھ کا ٹمپریچر دو سو پچاس ڈگری سیلسز ہوگا جو کہ اس وقت یہ ٹمپریچر ایورج ہوگا آسمان پانی کی جگہ سلفیورک ایسید برسائے گا آپ برساتے ہوئی ہواوں کی رفتار 360 کلومیٹر پر آور ہوں گی یہ اتنی ہی گرمائش ہے جتنا کہ اون میں ہم کسی کھانے کو بناتے ہیں امید کرتے ہو یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو وزیٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے کہ یہ آپ کی طرف سے انکرزمنٹ ہوتی ہے جو کہ اگلی ویڈیو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے thank you for watching and don't forget to subscribe my channel